اسلام علیکم غوثی علی ہیر ویلکم ٹو غوثی علی ایڈوکیشنل اکیجمی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیپ ٹول کے بارے میں بتاؤں گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم شیپ ٹول کے بارے میں پڑھیں گے شیپ ٹول ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ شیپس بنا سکتے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ شیپس پہ ہی ہے شیپس پہ ہی دپینڈیا کہ ہم اس پہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز کرتے ہیں تو ہم آج شیپس کو پڑھتے ہیں کہ شیپ کیسے جوہ کرتے ہیں میں اپنے ٹول پر پہ گئی شیپ کے آئیکن ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو میرے پاس یہاں پہ شیپ ٹول اوپن ہو گیا اب ہمارے پاس ایک اور ہے اپشن راونڈج ریکٹینگل ٹول راونڈج ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل تو ہے اور اس کے کارنرز راونڈج ہیں راونڈج ریکٹینگل اب ہمیں جو ہے ایلپس ٹول اس کا شورٹ کچ کی کیا ہے ایل ایلپس ٹول اس کو میں پریس کروں گی تو وہ ایک سرکل بن رہا ہے اور اس کو لینڈھ وائز بڑھا کروں گے تو لینڈھ وائز بھی ہو جائے گا اور اگر میں اس کو لینڈھ وائز بڑھا کرنا چاہوں تو لینڈھ وائز بجیتا ہے لیکن اگر مجھے ایک پرٹیکلر سرکل چاہیے تو میں کی بورڈ سے شیفٹ پریس کروں گی اور پھر سرکل جو کروں گی اور پھر سرکل جوہ کروں گی تو میرے پاس ایک پرفیکٹ سرکل بن جائے گا then میرے پاس ایک اور ٹول ہے پولیگون ٹول پولیگون ٹول مینز اس کے سکس کارنرز ہیں وان، ٹو، تھری، فور، فائیو اور سکس کارنرز اس کو پولیگون ٹول کہتے ہیں then میرے پاس ایک سٹار شیپ ٹول ہے میں سٹار شیپ بنا سکتے ہوں اگر میں اس کو شیفٹ کے بغیر کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ کسی بھی سائز میں ادھر سے ادھر موف کر رہے ہیں اگر مجھے پرفیکٹ سٹار شیپ چاہیے تو میں کیبورڈ سے شیفٹ پریس کروں گی اور ماؤس کا لیفٹ کلک کروں گی تو میرے پاس ایک پرفیکٹ سٹار شیپ آ جائے گا اسی طرح سے میرے پاس فلیئر ٹول ہے میں اس پر کلک کروں گی تو یہ دیکھیں فلیئر ٹول میرے پاس option ہو گیا شیننگ سٹارز just like sparks نہیں ہوتے اس طرح کا سٹار ہے لیکن یہ بہت کم یوز ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس ٹول ہے اس لئے میں نے ڈسکس کیا تو آج کی کلاس میں ہم نے شیپ ٹول کے بارے میں جانا تو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپس بنا کے اس کی پرکٹس کرتے رہیں اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے ضرور پوچھے گا اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرائب کرنا مد بولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ